سب ایک جیسے ہیں اور یہ وحدت ہے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے مِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةْ يَحْدُونَ بِالْحَدْ وَبِهِ يَعْدِلُونَ جس نے انٹیں بنائی ہیں اس سے تو پوچھو اللہ فرماتا ہے جنہیں میں نے پیدا کیا وہ سارے ایسے نہیں کہ ہدایت والے ہوں سارے ایسے نہیں کہ عدل والے ہوں ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے امہ یہ ہے وحدت امت امہ جس نے پیدا کیا ہے سب کو وہ کہتا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے انسانوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا ایک جماعت کیسی یَحْدُونَ بِالْحَقِ جو حق کی ہدایت دیتے ہیں وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور پھر اس میں عدل بھی کرتے ہیں ایک جماعت قرآن جب ایک کہتا ہے ایک جماعت ٹھیک دل سب کے ہیں دماغ سب کے ہیں ہاتھ سب کے ہیں کان سب کے ہیں آنکھیں سب کی ہیں مگر ہدایت سب کے پاس نہیں ہدایت ایک جماعت کے پاس اور عدل ایک جماعت کے پاس ہو سکتا ہے کوئی کہے آر ایک ہی کہے گا میں عدل والا ہوں تم جن کو کچھی ایٹ کہہ رہے ہو ہو سکتا ہے وہ تجھے کچھی ایٹ سمجھتے ہوں تو میں کہتا ہوں نہیں میرٹ پہ بات کر لو عدل کیا ہے وضو الشیفی محلی ظلم کیا ہے وضو الشیفی غیر محلی جو کسی کے شایان شان ہو اسے وہ حق دینا جس کا جو مقام ہو اسے یوں ماننا یہ عدل ہے اور اسے یوں نہ ماننا یہ ظلم ہے تو دیکھ لو اللہ کو وحدہو لا شریک جو نہ مانے وہ عدل والا نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کو جو قرآن و سنت کے مطابق نہ مانے وہ عدل والا نہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو گالیاں تھے وہ عدل والا نہیں اہل بیت اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف جو بھونکے وہ عدل والا نہیں تو جو یہ نہ کریں وہی تو عدل والا ہے اور وہی سننی ہوتا ہے توجہ کرنا توجہ کرنا دیکھو اللہ کو اللہ کا جس نے شریک مانا اس نے ظلم کیا اس واسطے اللہ کا یہ حق نہیں کہ اس کا شریک مانا جائے لہذا جو رب کا شریک مانتے ہیں وہ بھی ظالم رسول اکرم نور مجسم شفی معزم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عسیم الحرمین پڑھ کے دیکھ لیں مقام نبوت کے لحاظ سے جنہوں نے صحابہ کے متقادات سے انحراف کیا عدل والے نہیں تو ہم اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ رب زلجلال نے ہمیں عدل والا بنایا نہ ہم رب کا شریک مانتے ہیں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جمعی وجو میں کسی اور کو مانتے ہیں شانِ نبوت میں بھی جو سرکار کے شایانِ شان لفظ نہ ہو اور مفہوم نہ ہو اسے نہیں مانتے صحابہ کا عدب ہو اہلِ بیتِ اطحار کا عدب ہو اللہ کا فضل ہے جو ان کے لیے اللہ نے وضع کیا ہے ایک منصب ان کو ان طرح ماننا یہ عدل ہے کہیں صحابہ کو مانیں تو اہلِ بیت کو نہ مانیں اہلِ بیت کو مانیں تو صحابہ کو نہ مانیں توحید بیان کریں تو مقامِ نبوت میں توحین کر جائیں اور تو کہیں یہ ساری چیزیں ہی سارے ظلم پائے جائیں اللہ کا فضل ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةِ يَهْدُونَ بِالْحَقْ وَبِهِي يَعْدِلُونَ میرٹ پہ اگر عدل پر پورا اترتا ہے وہ وہ مسئلہ ہے جسے اہلِ سنت و جماعت کہا جاتا ہے موسیقی موسیقی